اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردستی کریم شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہے سکرب کریم اور یہ آپ کے نوز سے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کو ختم کر دے گی اس کے اوپن پورس کو کلوز کرے گی اور آپ کی ناکو بھی پتلا کر دے گی تو بہت زبردستی ریمیڈی ہے اور دوسری میں آپ کو ایک اور ریمیڈی بتاؤں گی جو کہ ہے ماسک یہ ماسک بھی آپ کے اوپن پورس کو کلوز کرے گا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کو بھی ختم کرے گا تو ویورز یہ کریم بنانی بہت ہی آسان ہے میری تمام ریمیڈیز کی طرح بہت ہی ساتھ اور سیمپل سی ہے تو یہ جو کریم ہے یہ آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کو ختم کرے گی اوپن پورس کو کلوز کرے گی اور سب سے بہتر آپ کی ناک کو پتلا کرے گی جو موٹی ناک والے ہیں وہ پریشان نہیں ہوں خوش ہو جائیں ان کے لیے بہت ہی زبردستی ریمیڈی ہے تو کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے ایک چمچ پیسی ہوئی ادرک ادرک کو جتنا اچھی طرح ہو سکے پیس لیں اس کا پیسٹ بنا لیں اس کے پیسٹ میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ بیسن ٹھیک ہے ایک چمچ ادرک ہو گیا اس میں ایک چمچ بیسن جائے گا ویورز یہ ریمیڈی بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے اب اس میں ہم نے ایک چمچ بیسن ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے آدھ چمچ اولی وائل اولی وائل جسٹ آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ آپ کا پیسٹ اچھے سے بن جائے زیادہ اولی اور ٹھیک نہیں ہونا چاہیے آپ کم سے کم صرف آدھا چمچ ہی ڈالیں اس سے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا یہ والی سکرب جو کریم ہے میں نے بہت سے لوگوں کو یوز کروا ہی ہے اور ماشاءاللہ اسے ان کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملا ہے ان کی نوز کے جو بھی کیل معاصد سب ختم ہو گئی ہیں اور ان کی نوز کے اوپن پورٹس جو تھے وہ بھی ختم ہو گئی ہیں اور ان کی نوز بھی بہت پتلی ہوئی ہے مجھے اس کا یہ بڑا اچھا ریزلٹ ملا جس اس کو میں نے جوز کروای ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی نوز بڑی ماشاءاللہ سے پہلے سے پتلی ہو گئی ہے تو ویورز یہ بھی اس کا بہت زبردست سا بینیفٹ ہے اس کو اپنی چی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے جب بلکل یہ اچھیا سا پیسٹ بن جائے تو پھر آپ نے اس کو اپنی نوز پہ اپلائی کرنا ہے میں نے اس پہ نورمل لیئر اپلائی کی ہے آپ چاہئے تو موٹی لیئر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بلکل اور وائٹ ہیڈ بہت زیادہ ہیں نوز پہ تو جب یہ بلکل اس طرح سے ڈرائی فرم میں ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ہینڈ سے اپنی فنگر سے اس کو رگڑ رگڑ کے اتارنا ہے آپ نے رگڑ رگڑ کے سکرپ کرنا ہے اس پہ اور سکرپ کرتے دوران آپ نے جہاں جہاں پہ بلکل اور وائٹ ہیڈ زیادہ ہوں وہاں پہ آپ نے زور زور سے سکرپ کرنا ہے زیادہ بھی زور سے نہیں کریں تو سکرپ کرنے کے بعد جیسے جیسے سکرپ کرتے جائیں گے وہ نکلتے جائیں گے ٹھیک ہے ان کی جڑیں ایک مزور ہوتے جائیں گے اور وہ نکل کر باہر آتے جائیں گے اور ہو سکے تو آپ نیل سے تھوڑا سا کھورے چلیں تو ویورس بہت زبردست اور آؤٹ کلاس کریم ہے آپ نے اس کو ضرور یوز کرنا ہے آپ کا مسئلہ بہت زیادہ حل ہو جائے گا اور اب ہم آتے ہیں ماس کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے انڈے کی سفیدی آپ نے ایک چمچ انڈے کی سفیدی لینی ہے یہ بھی بہت زبردست ماسک ہے یہ اوپن پورس کو کلوز کرے گا اور بیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کو جو بھی بچے کچھ رہ گئے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے پہلے آپ نے کریم سے سکرب کرنا ہے ٹھیک ہے جو سکربنگ کریم ہے اور اس کے بعد آپ نے نوز پہ ماسک لگانا ہے اگر آپ کے ماتے پہ مسئلہ ہے اگر بلاک ہیڈ وائٹ ہن ماتے پہ بھی ہیں چین پہ بھی ہیں تو آپ وہاں پہ بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں ایک چمچ انڈے کی سفیدی لینے کے بعد اب اس میں ہم ایڈ کریں گے آدھا چمچ ہنی ٹھیک ہے آدھا چمچ ہنی لے لیا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح سے آپ بلینڈ کر لیں اور اس کو آپ نے نوز پیس کا اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد پیسٹ لگا لینا ہے ویورز یہ بھی بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے تو یہ آپ کے نوز سے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کو ختم کرے گی اوپن پورٹس کو کلوز کرے گی اور بہت ہی زبردست ایفیکٹ دے گی ٹھیک ہے آپ نے ضروری یوز کرنا ہے ان دونوں ریمیڈیز کو اپنے کم سے کم ہفتے میں تین بار ضروری یوز کرنا ہے آپ اس کریم کو ہفتے میں ایک بار ہفتہ پورا سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ چاہے تو بنا کر ائر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ویورز میں بیلکل نیور یوٹیوبر ہوں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور اپنی فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اس طرح سے مجھے مزید موٹیویشن ملے گی اور میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہمارا وہ پیک ریڈی ہو چکا ہے ماسک آپ نے اس کو اچھی طرح سے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی ٹیشو لے لیں ٹیشو نہیں ہے تو آپ کوٹن شیٹ بھی لے سکتے ہیں ٹیشو لے لیں تو زیادہ بہتر ہیں تو کوٹن شیٹ بھی لے لیں اس لئے آپ کوٹن شیٹ بھی لے لیں میں کوٹن شیٹ بھی لیں اس پر آپ نے پہلے ایک دفعہ کوٹنگ کر لینا ہے ماسک کی اس کے بعد آپ نے اگین شیٹ کے اوپر چار پانچ کوٹ کرنے ہیں جتنے آپ کوٹ کر سکیں تو چار پانچ کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو اس کے بعد جب بلکل یہ ڈرائی فرم میں ہو جائے گا تو پھر آپ نے کھانچ کر اتار لینا ہے اس سے جو بھی بجر خرچے بلکل ہوں گے اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ آپ کے کلوز پورٹس کو بھی اوپن پورٹس جو ہیں ان کو بھی کلوز کر دے گا اگر آپ کو میرے ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ